ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کوہ آدم وہ جگہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا یعنی کہ سرندیب چند ہفتے پہلے میرے ایک دوست کو ملائشہ کے دارل حکومت کلالمپور سے سیر لنکا کے دارل حکومت کولمبو جانے کا اتفاق ہوا سیر لنکا ائر لینڈ کی پرواز جب کولمبو کے قریب پہنچی تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کے دائیں جانب سرندیب کی پہاڑیاں ہیں جن میں مشہور زمانہ ایڈمز پیک یعنی کہ کوہ آدم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے میرے دوست نے جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوہ آدم کا محصور کن منظر آنکھوں کے سامنے تھا سطح مرتفع ترز کی ان پہاڑیوں میں واقعہ بلند ترین پہاڑی کوہ آدم کہلاتی ہے اس پہاڑی کے ساتھ ایک بہت بڑی آفشار کا منظر نہ بھولنے والا تھا یہی آفشار بعد میں ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہے سرسبز و شاداب ان پہاڑوں میں واقعہ کوہ آدم دنیا بھر کے سیاہوں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے چوٹی ہے کوہ آدم کا نام دیے جاتا ہے اس چوٹی میں ایک گھڑا بنا ہوا ہے جو پانچ فٹ سات انچ لمبا اور دو فٹ سات انچ چوڑا ہے اس گھڑے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوٹی سے کسی بھی انسان کے جسم کی پیمائش تقریبا 35 فٹ لگائی جا سکتی ہے مسلمانوں کے نزدیک کے نقش شپا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کے پاؤں کا ہے اور ہندووں کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیوہ کا ہے اپریل کے مہینے میں زیارین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے آج کے جدید مواصلاتی دور میں بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم چار گھنٹے پیدل مسافت تیہ کرنی پڑتی ہے مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاڑا کہا جاتا ہے اور اگریزی میں اسے ایڈم پی کہتے ہیں کوئے آدم کی پہاڑی سری لنکا کے دوسری بڑی چوٹیوں میں سے ہے اس پہاڑ کو سراندیب بھی کہا جاتا ہے سات ہزار تین سو فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارل حکومت کولمبو سے دو سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سری لنکا کے زلہ رتنہ پور میں واقعہ اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈیلوزی آنا پڑتا ہے ڈیلوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے کوئے آدم پر واقعہ نقش پا کے مقام تک پہنچنے کے لیے کٹھن راستے میں کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں اکثر ظاہرین یہ سفر رات کے وقت کرتے ہیں اس پہاڑ کے ذریعے قدم مبارک تک جانے کے دو راستے ہیں ایک کو بابا کا راستہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا حضرت حووہ علیہ السلام کا راستہ ماما کا راستہ آسان ہے اس راستے سے ظاہر واپس آتے ہیں اور اگر کوئی ماما کے راستے سے جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے زیارت ہی نہیں کی بابا کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے اور اس پر چڑھنا نہایت مشکل ہے اس خطرناک ڈہلواندار راستے پر ظاہرین کی سولت کے لیے پہاڑ تراش کر سیڑیاں کھدوائی گئی ہیں ان سیڑیوں پر چڑھنے والوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لوہے کی میخیں گار کر زنجیریں لٹکائی گئی ہیں یہ دس زنجیریں ہیں دس ہی زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں اس زنجیر کے پاس جب مسافر پہنچتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور گرنے کے خوف سے کلمہ شہادت پڑنا شروع کر دیتا ہے اس زنجیر کے پاس ہی ایک غار ہے جسے سکندر آزم کے غار سے منصوب کیا جاتا ہے اس غار کے ساتھ ایک چشمہ بھی ہے اس چشمے میں مچھلیاں بکسرت پائی جاتی ہیں لیکن ان کو پکڑنا آسان نہیں چشمے سے سات میل کے فاصلے پر غار خضر ہے یہ غار حضرت خضر علیہ السلام سے منصوب ہے اس غار سے دو میل اوپر قدم کا نشان ہے یہ قدم حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نقش بتایا جاتا ہے یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے ابن بطوتہ کے مطابق سات ہزار فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے لیے نو میل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے چھے میل چڑھائی کے بعد اصلی چوٹی نظر آتی ہے اس کے بعد چڑھائی اس طرح ہے کہ زنجیروں کی مدد سے چڑھا جاتا ہے اگر پاؤں چوک جائے یا چڑھنے والا نیچے کی طرف دیکھ لے تو سر پھر جاتا ہے اور مسافر کا کچھ پتہ نہیں لگتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے نہ دیکھیں اور سنبھل کر قدم رکھیں اس کے بعد ایک لوہے کا زینہ آتا ہے جو چالیس فٹ اونچے ہے یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے ابن بطوتہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چین کے ظاہرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا رکھا اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین اس مندر میں آتے ہیں قدم کے پاس پتھر میں نو گڑے کھدے ہوئے ہیں ہندو ظاہر ان میں سونا یاکوت اور موتی اور دوسرے جوہرڈ ڈال دیتے تھے سری لنکہ کے باشندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر ایک شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے ابو زیاد حسن سہرانی نے اس قدم کے لمبائی ستر ہاتھ لکھی ہے بدھ مذہب کے امپیرو کہتے ہیں کہ بدھا اس پہاڑ سے آسمان پر چڑھا قرآن شریف میں یا حدیث میں اس قدم کے بابت کوئی سند موجود نہیں ہے ناظرین آج کے دور میں کوہ آدم تک رسائی ابن بدوتا کے دور کی نجبت اتنی مشکل تو نہیں ہے تاہم پھر بھی یہ سفر خاصا کٹھن اور دشوار گزار ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں ہم سے یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ سے ارتماع سے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور آخر میں اپنا بہت سا خیال رکھیں اسلام ہونے کا